اعوذ باللہ من شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ناظرین لاسٹ ٹائم جو سٹوری میں آپ کو سنا رہی تھی بدگردار عورت کی وہ جہاں سے میں نے ختم کی تھی میں وہیں سے شروع کر رہی ہوں جب وہ عورت اس نے سنا کہ حضرت موسیٰ غصہ میں آگئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ میں اسے نہیں مل سکتا اس بیوکوف نے آ کر اسی طرح سے کہا کہ وہ بہت خفا ہو گئے ہیں اور تم سے نہیں ملنا چاہتے وہ عورت در گئی اس نے کہا میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ تو مجھ سے پہلے ہی ناراض ہے تو اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے چل پڑی اور واپس آگئے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی مجھ سے بات کرنا کبارہ نہیں کیا میں اتنی گیری ہوئی ہوں کہ وہ بات کرنا تک بھی نہیں چاہتے چنانچہ وہ گھر آئی اور گھر کی کنڈی لگا لی اندر سے اب جب وہ اس نے گھر کی کنڈی لگائی تو اسے پتا چلا کہ کسی اس نے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ جب بندہ اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے سامنے سجدہ کرے چنانچہ اس کو کوئی اور طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے مسلح بچھایا اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا اسے پوری دنیا میں نجات کا اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا پھر اللہ کی شان دیکھئے اس نے ساری رات عبادت میں گزاری اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں اکیلی اس مکان میں رہتی ہوں اور میری خادمہ ہے تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے مجھ سے بادکاریاں کیے وہ مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں تب ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں اس نے سعدہ سے کپڑوں میں لے پیٹا تھا کہ کوئی اس کے حسن جمال کو نہ دیکھ سکے کہ یہ کون جا رہی ہے پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں کہاں جاؤں گی دل میں خیال آیا کہ وہ نوجوان آیا تھا جو جس کے دل میں اللہ پاک کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے در سے کام پر آ تھا کیوں نہ میں سنیک بندے کے پاس چلی جاؤں اس کی خادمہ بند کروں گی ممکن ہے کہ مجھے اپنے نکاہ میں قبول کر لے تو اس طرح سے وہ اس بستی کی طرف چل پڑی چنانچہ ڈھونٹی ہوئی اس بستی اسی کے گھر جا کے پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلام بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کے ذکر اور عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے تم ایسا کرو انتظار کر لو چنانچہ اس نے کہا کہ میں انتظار کر لیتی ہوں وہ انتظار میں بیٹھ گئی جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا تو اس کی نظر اس عورت پر پڑی یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی جب نوجوان نے اس عورت کا چیرہ دیکھا تو اس کا اپنا وہ وقت یاد آیا جب وہ اپنا مسئلہ چھوڑ کر اس کے پاس گیا اس کو ملنے گیا تھا چنانچہ وہ وہاں پہ گرا اور وہیں پہ گر کر وہ فوت ہو گیا جب وہ وہیں پہ گرا اور جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ تھے اور اس عورت کو بھی بہت غم تھا خیر تین دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی انہوں نے کہا کہ اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا اس کا ایک بھائی ہے اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لوگی اس عورت نے کہا ٹھیک ہے جب اس کے بھائی سے پتا کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اگر پہلے یہ عورت ایسی رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا چنانچہ اس عورت کو اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ پاک نے ساتھ بیٹے اتا فرمائے اور ساتھوں بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے ہیں ایسی بدکار عورت بھی توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ رب کتنا غفور و رحیم ہے سبحان اللہ ہمیں ہر وقت اللہ سے توبہ کرنی چاہیے